ناظرین آج میں لے کے آئی ہوں یہ میرے پاس کپڑا ہے اور یہ میرے پاس جالے کا کپڑا ہے میں اس کی ڈیزائننگ کروں گی میں یہ کمیز آپ کو ڈیزائننگ کر کے بتاؤں گی کیونکہ جو ڈیزائننگ والے بطیق سٹائل والے کپڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے کپڑے کو جوڑ کے اس پر ڈیزائننگ کر کے تو آپ لوگوں کو مہنگا ترین دے دیتے ہیں تو یہ میرے پاس بچا ہوا ہے کپڑا ہے میں بتاؤں گی کہ کس طرح آپ گھر میں ڈیزائن کریں گے بلکل بطیق سٹائل بہت اچھے سے اور ایزی طریقے کے ساتھ یہ میرے پاس کمیز ہے یہ کپڑا میں نے لیا ہوا ہے اس کی چڑائی میرے پاس ہے 11 انچ اب اس کی میں نے لمبائی دیکھ لینی ہے لمبائی ہے میری اس کی 40 انچ اب میں نے یہ 40 انچ اس لیے رکھیا ہے اور اس کو زیادہ میں نے بڑھا کے نہیں رکھا کیونکہ جو اندر کی طرف کروڑ کریں کیونکہ میں نے اس کا ڈیزائن بنانا ہے تو میں نے آدھی جھیل بس زیادہ رکھی ہے یہ ہو گیا اب میں آتی ہوں کٹائی کی طرف یہ میرے پاس اس کا یہ کمیز ہے کمیز کی میں آپ کی دیکھوں گی کہ میری کس طرح کیونکہ جو بچے ہمیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نیرے دیکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کٹنگ کس طرح کی ہے تو میں کٹنگ کر کے بتا دیتی ہوں یہ 14 انچ اس کا تیڑ ہے یہ ساتھ پہ آ گیا یہ انچہ لگ گیا اب میں نے اس کی چیٹس دینی ہے اب میں نے اس کی چیٹس دیکھنی ہے سارے 18 سنچ سارے 18 یہ میرے پاس اس کی یہ چیٹسٹ ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کی اس طرح گلائی شیپ دیکھنے اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا بازو کتنے ہے سارے 8 انچ اب 8 ہمیں ہم نے رکھ لیا ہے کیونکہ ہم نے فرنٹ سائیڈ کی تھوڑی کٹنگ کرنی ہے تو سارے 8 ہمیں مل جائے گا یہ ہو گیا اب میں نے اس کی آدھی انچ اس کی کٹنگ کرنیاں آگے سے بازو یہ ہو گیا اب ہم فٹنگ لیں گے اس کی یہ سولہ انچ اس کی فٹنگ ہے یہ سات انچ میں چاہتا ہے یہ اس کی فٹنگ اب ہم نے اس کی ادھر سے ہپس دیکھنے ہیں اور 15 انچ ہپس بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں یہ انچان لگا لیا اب ہم نے اس کے ادھر سے ہپس دیکھنے نے 20 انچ اس کے ہپس ہیں یہ ہپس ہیں 20 انچ چپس ہیں تو ہم نے ادھر دست پر انشان لگا لینا ہے یہ اس طرح اب ہم نے اس کو اور اس کو ایسے یہ ہوگی اب ہم نے تھوڑی سی ادھر سے کٹنگ کر لینا ہے یہ ہوگی ہماری کٹنگ اب ہم نے جو اوپر جالی کا ڈیزائن بنانا ہے وہ کٹا لیں گے ہماری کٹنگ کر لینا ہے ادھر سے نشان لگا لیں پہلے اب ہم نے یہ ڈیزائن لینا ہے اس کا کپڑا لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو لائننگ ہے یہ جو ادھر آئی ہوئی یہ سائے پہ یہ ہماری درمیان میں آئی تو اس کو میں ایسے ڈبل کرتے ہوگے دیکھ رہوں گی کہ یہ ڈیزائن دونوں برابر برابر آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایسے برابر کر لینا ہے اس طرح یہ ہمارا ڈیزائن برابر ہو گیا اب ہم نے اس کی جو فٹنگ دیکھنا ادھر تک ہم نے یہ ڈیزائن لے کے آنا ہے ادھر سے تھوڑا سا ہم نے اوپر لے کے جانے اور ادھر سے فٹنگ تک لے کے آنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میں نے ڈبل کر لیا کپڑا ایسے ڈبل کرتے ہوئے میں نے اس کو اس کے برابر رکھ لیا ایسے یہ چیز ہوگی اس پہ نشان ایسے لگاتے ہوئے یہ میرے پاس اس کا کپڑا ہے تو ادھر سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس اس کی کتنی ہے یہ پندرہ انچ تک ہے ٹھیک ہے ہم پندرہ انچ اس کی کٹنگ کار لیں گے سیدھی سیدھی پہلے یہ دیکھیں یہ دبل کٹ ایسے کرتے ہوئے ڈیزائن کو برابر کرتے ہوئے میں یہ پندرہ انچ میں نے اتار لیا یعنی کمر تک یہ دیکھیں اب میرے پاس یہ ایک جیسا کپڑا ہے یہ میں درمیان میں لے کہنا چاہتی ہوں تو اس کو میں اس طرح ایسے درمیان میں رکھو گی اس درمیان میں رکھتے ہوئے اب میں اس کی جیس طرح میں نے اس کٹنگ لی ہے اس طرح میں اس کی کٹنگ 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 کرتے ہوئے دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا جدر جدر سے میں کٹنگ کمیز کی ہوئی ہے اس کو میں ایسے کٹنگ کرتے ہوئے لے کے جاؤں گے یہ ہو گیا اب آپ نے اس کو ایسی مول لی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اب میں نے اس کپڑے کو اس کے مطابق کٹنگ کر لی ہے یہ ہو گیا اب واپس آ جاتے ہیں ایسے پھر دوبارہ اب ہم نے اس سے سیدھا نہیں رکھنا تھوڑا سا ہم نے اس کو اس چیز کو ہم نے ادھر ہی رکھنے جتنا یہ ہے اتنا ہی رکھیں گے لیکن تھوڑی سا ہم میں ایسے یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک انت اکھ ہم نے اس کو ایک انت اکھ ہم نے اس کو ادھر رکھنے کیونکہ آدھی انچ ہم نے موڑ لینے ہم نے اس کے اوپر اندر یہ شیٹ لیس دگانی ہے تو یہ اس کی کٹنگ ایسے بجی رکھ اب ہم نے یہ ڈیٹ انٹ کٹنگ کا لینے ہے ایک انٹ تو ہم نے اس کو رہنے دین ہے اور آدھی انچ جو اس کے اندر کور ہو گیا اب میں نے یہ آپ کو ایسے یہ کھول کے بتا دیتی ہوں کہ یہ کتنی اوپر تک گئی یہ ہو گیا اب جب اس کو لگائیں گے اس کے ساتھ تو پھر میں آپ کو بتا دوں گے کیسے لگانا پھر اب اس کا گلاہ بنا لیں گے اور آسان طریقے سے میں گلاہ آپ کو بنانا بتاؤں گی بلکل آسان گلاہ کس طرح بنا لیں گی یہ میں نے واپس اس کو یہ تین انچ پہ میں نشان لگا لیا لیکن تین انچ سلائی کا آجے گا تو یہ تین انچ سے تھوڑے کم زیادہ ہو جائے گی تو یہ میں اس لئے تھوڑا سا کم نشان لگا لیا اب اس کی گہرائی دیکھیں گے گہرائی ہم نے چھ انچ اس کی ساڑھے چھ رکھنی ہے کیونکہ کل ساڑھے چھ رکھی ہے اپر سے سلائی آئے گی نیچے سلائی آئے گی تو یہ ساڑھے پانچ رہا جائے گا کیونکہ ہم نے پیپر پٹی یا کسی چیز سے بھی گلہ نہیں بنانا تو یہ زیادہ کھل جائے گا اس لئے ہم نے تھوڑا کم رکھ لیا ایک انچ اب میں اس کی کٹنگ کروں گی کہ کٹنگ نہ گول ہوگی اور نہ وی ہوگی یہ گول وی گلہ ہوتا ہے جو وہ بنے گا اب یہ میں نے کٹنگ کر لیا تو یہ آپ کھول کے دیکھیں گی تو کچھ اس طرح کا ہوگا اب جب میں سلائی کرتی بیک سیڈ لگاؤں گی تو پھر بعد میں اس کی گلے کی کٹنگ ہو جائیں گی اب آجاتے ہیں بازو کی طرف بازو کی کٹنگ بھی ہم نے اس لئے آپ کو بتانی ہے کہ یہ کٹنگ کر کے ہم نے اس کے اوپر کپڑا لگا رہے تو پہلے بازو کی ہم کٹنگ کریں گے جس طرح جتنا بازو ہم نے اس کا لینا ہے شوڑڈر سے لینا ہے یا آگے سے لینا ہے اور مکمل کٹنگ ہم کر لیں گے کہ پھر بعد میں اس کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اب ہم اس کو ایسے میرا ہاتھ سیدھا سائد پہ ہے تو میں اس کی پہلے ادھر سے شوڑڈر کی کٹنگ کروں گی اور ساڑھے آٹھ ہنچ ہے اس کی شوڑڈر یہ اور یہ فالتو کپڑا ہو جیگا یہ ہو جیگی اب ہم نے آگے سے لینا ہے اور آگے سے میں نے اس کو آٹھ ہنچ تک لینا ہے تو آٹھ ہنچ میں کے بجائے میں ساڑھے ہنچ رکھ لوں گی کیونکہ میری سلائی بھی آجے گی تو یہ کٹنگ ہو گی اس کی اب آپ یہ بولیں گی کہ اس کی کٹنگ کا آپ نے کم کیسے کیے گی ہے تو اس کی سلائی ہم نے ساڑھے چھے لی ہے کیونکہ ایک انچ ہم نے یہ دیکھیں کل اس کا یہ ساڑھے آٹھ نہیں ہم نے آدھی چیز میں کام کر لی ہے تو جس وقت ہم نے پیر پیر کی سلائی لی ہے اور ادھر آکے ہم نے اس بازو کو ساڑھے چھے پہ لے جانا ہے کچھ اس طرح اور ادھر ہمارے پاس یہ ساڑھے آٹھ پہ نشان لگا ہوا ہے تو اس طرح میں اس طرح لے لینے جالی لینے جالی یہ دبل کپڑے دو بازو ہیں میرے اور اس کو میں پہلے اس طرح لوں گی یہ لمبائی اس کو ڈبل کرتے ہوئے اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں نے جو دزائن ہے یہ دھرمیان میں رکھنا چاہا رہی ہوں تو اس کپڑے کو اور اس کپڑے کو دیکھوں گی یہ جو میرا دزائن ہے میں نے اس کو دیکھ لیں ایسے تو یہ میرا دفتہ کلمبائی یہ ہوگی اس کو میں اس طرح ایسے نیچے رکھلوں گی اس طرح ٹھیک ہے اب یہ میری کٹنگ ہے تو میں اس کو جتنا جتنا یہ میرے پاس یہ کٹنگ میں نے کی ہو یا بازو کی اتنی اتنی میں نے اس کی جالی کی کٹائی کر لینی ہے کیونکہ یہ میرے پاس تیار ہے جتنا میں رکھنا تھی لنبائی جو جو کٹنگ کٹنگ لی ہے اب میں اس کی کٹنگ اس کے اوپر رکھتے ہوئے سیم اسی طرح اس کی کٹنگ کر رہی یہ دیان رکھیں کہ آپ کے دونوں بازو کی کٹنگ اور یہ ہے تو دونوں بازو آپ نے دیان رکھنا ہے کہ کپڑا اس کے ساتھ ساتھ آرہ ہے کہ نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ نیچے فالتو کپڑا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے ایسے فالتو رکھنے جس طرح آپ نے یہ رکھ ہے اسی طرح آپ آپ دیکھ رہے کہ آپ کے چار پیس برابر ہیں تو پھر آپ کٹنگ شروع کریں گی ورنہ یہ کم زیادہ ہو جائیں گے تو یہ جب ہم سلائی کریں گے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی یہ چار پیس آپ کے نیچے فالتو ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے کٹنگ ابھی کرنی ہے تو یہ بھی فالتو ہے آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا برابر رکھ لیا یہ برابر ہی ہونا چاہیے اب میں اس کی کٹنگ سیم اس کے برابر نہ کم نہ زیادہ اسی طرح کٹنگ کروں گی اگر آپ اس طرح کٹنگ کر لیں گی تو جالی کا کپڑا لگاتے وقت بہت سامنی ہو جائے گی اور بہت ایزی آپ اس پہ لگا سکیں گی یہ دونوں بازو کی کٹنگ میرے ساتھ ساتھ کر رہی ہوں دونوں بازو کی کٹنگ میری ہو رہی ہے یہ ہو گیا اب ہم نے اس پہ جو لی ہے وہ لگا کے تو جالی کا کپڑا لگاؤں گی جالی کا کپڑا لگا کے پھر بازو تیار کروں گی سلائی کی طرف اس چیز کو کرتے ہیں اور یہ پہلے ہم نے لی اس کے ساتھ اس چیز کو کور کرنا ہے اس کو ہم کیسے کور کریں گے یہ دیکھیں اگر یہ کپڑا نکلتا ہوتا تو ہم نے اس کو کچھ کرنا تھا کور کرنا تھا پہلے لیکن یہ ایسے ہی رہے گا دلے گا بھی تو پھر اس کے دا گری نکریں گے اس لیے میں اس کو اس طرح سلائی لگاتے ہوئے یہ جو میرا ادھر کارنل یہ بناؤ ہوئے نوک سی اس کو میں ایسے نہیں موڑ گی اس کو میں ایسے تھوڑا سا ایسے کر کر تو یہ میں اس طرح تیار کر لوں یہ دیکھیں یہ میں لگا لیا لیس اب یہ میرے پاس کمیز ہے اس کو میں نے سیدھی سائیڈ پہ لے آنے تو سیدھی سائیڈ پہ ادھر سیدھی سائیڈ پہ لے کے آنے کے لیے میں اُلٹی سائیڈ ایسے رکھوں گی اُلٹی سائیڈ پہ رکھوں گی تو یہ سیدھی سائیڈ پہ جائے گی یہ بھی اُلٹی کمیز ہو جائے گی اور اس کو بھی اُلٹا رکھوں گی تو اس طرح میں گلہ بھی بنا لوں گی ساتھ اور اس ساتھ ٹیچ بھی کر کر لوں گی یہ میرے پاس اس طرح میں نے رکھ لی ہے اِذر میں پیر پیر کی سلائی لگاتے ہوئے سیدھی سائیڈ پہ لے جاؤں گی یہ سلائی لگا لی ہے اس کو ہلکا سا کٹ لگائیں گے جو ادھر کارنر سا بنا ہوا ہے اب اس کو میں سیدھی سائیڈ پہ لے جاؤں گی اس طرح اب اس کو میں اس طرح سلائی کرنا ہے کہ یہ چیز بھی سات سلائی ہو جائے گی اور میری ہے اس طرح ادھر سے سلائی شروع کروں گی ایسے لگاتے لگاتے یہ والی ساری سلائی اس کو بھی سات لگاتے یہ ساری کی سلائی لگا کے تو اس کو میں ہتم کر دوں گی یہ پیٹی پہ میں لے 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 جالی کیسے جوڑ لگانی اور پھر اس کے آگے لے 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 یہ ہے کہ میں نے کٹنگ آپ کے سامنے کی تھی یہ ایسے میں نیچے رکھوں گی اس کو اور جالی کا حصہ جو ہے وہ ایسے اوپر رکھوں گی اس طرح تو میں اس طرح ایک سائد سے سلائی لگاتے ہوئے اس سائد پر نہیں لگاؤں گی اس سائد پر سلائی لگاتے ہوئے جو میری فار ٹو جالی ہوگی کیونکہ یہ جو نرم ہے یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے تو اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لوں گی لیکن سلائی میں میں تینوں طرف لگانی ہے یہ تینوں طرف سلائی لگا کے تو پھر آگے میں نے لیس لگانی ہے یہ تین طرف میں نے سلائی لگا لی ہے اب میں یہ لیس لگانی ہے لیس میں سیدھے سائیڈ پر ایسے رکھتے ہوئے اس کو لیس کو اُلٹا رکھوں گی ایسے رکھتے ہوئے میں ادھر سلائی لگاؤں گی یہ سیدھے بازو پر اُلٹی لیس پر لگا لیا اب آپ نے اس کو اس طرح کر لگا اس طرح کرتے ہوئے میں کنارے کنارے کی اوپر سلائی لگاؤں گی ایک تو یہ لیس بیٹھ جائے دوسرا یہ پکا ہو جائے یہ میری تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ یہ سیدھی نہیں جائے گی اس کو میں نے آگے سے تھوڑا پھلا رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے میں نے ادھر جتنا ہے اس کا کپڑا آٹھ ہی تک ادھر نشان لگا لگی لیکن درمیان میں میں اس کو ساڑھے چھ تک لے جاؤ تاکہ آسانی سے بازو اوپر ہو جائے اور ادھر سے میرا بازو ہے ساڑھے آٹھ ہی دی ہو گیا اب اس نشان کو اس نشان پر لے کے آئیں گے اور اس نشان کو اس نشان پر یہ اس طرح بازو کی سلائی لگی اب اس سلائی لگا کے بازو میں کمیز کے ساتھ لگا کے تو فائنل نک دکھاؤں گے اس سائی سلائی لگا کے بازو لگا لی ہے اس کے بعد یہ سادھا نار ہے اس لیے یہ لیس لگا لی ہے اب یہ آپ نے یہ بتایا ہی لگانا یہ فیتا صاحب نہ آکے تو فائنل میں نے جو کپڑا بچا تھا وہ زیادہ فائنسی سوٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائیں آپ کو ریڈی میٹ کپڑے کی طرح کا آپ کو یہ دیزائن بھی مل گیا اور پہننے ہو پہنتے ہوئی بہت اچھا لگے گا تو اگر آپ کو پساند آئے ضرور ٹرائے کریے گا شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ